مہا پنچائت مہا پنچائت میں بھارتی جمتہ پارٹی اور یوگی سرکار کے منتریوں کے بیجیبی کے نیتاؤں کے ماتھے پر چنتہ کی لکھیریں جرور ہیں کیونکہ ان مہا پنچائتوں میں جات سمجھائے کے ساتھ ہی کسانی سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی سنکھیا میں گٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی پشکستر پردیش کا جو جاٹ مسلم کامبینیشن جس کی وجہ سے آر این ڈی راستی لوگ دل کو لمبے وقت تک جیت ملتی رہی وہ ایکویشن پچھلے سالوں سے پوٹی ہوئی تھی لیکن ان کسان آن دولنوں میں کسان آن دولن میں کسان مہا پنچائتوں میں یہ سمی کرنہ پھر سے ایک چون ہوتا دکھ رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور یہ بھی بات ہوگی کی شاملی میں جو آج مہا پچائت ہونی ہے اس مہا پچائت کے لیے پرشاشن نے علومتی نہیں دی ہے پرشاشن نے کچھ کائر لوگوں کے نایا ہے اس کے بارے میں بات کر ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہندی.com اپیل میری آپ سے ہوئی ہے کہ کارپوریٹ میڈیا کے مقاملے آزاد پر رکھا جتا کا سمرتھن کریں ساتھ ہندی کی سدشتہ یورٹہ میں شامل ہو آرتھر گھتان کا لیکنٹ دسکرپشن میں دیا ہوا ہے ساتھ ہندی کا ایم بھی آگیا ہے لیکنٹ دسکرپشن میں ہے ڈاؤلوڈ کر لیجے شاملی میں ہونی ہے مہا پچائت اور آج لیکن اس کے لیے پرشاشن نے علومتی نہیں دی ہے بتایا گیا ہے کہ پرشاشن نے اس بات کو کہا ہے یہ کارن دیا ہے کہ 26 دنبری کو ڈلی میں جو ڈریکٹر ریلی ہوئی اس کے دوران جو ہنسا ہوئی ان سب کارنوں کو دیکھتے ہوئے مہا پچائت کے لیے علومتی نہیں دی جا سکتی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب لاکش تکیت بھاوک ہوئے تھے ان کا ویڈیو بائی ریل ہوا تھا اس کے بعد مزفرن نگر میں جو مہا پچائت ہوئی یا باکپک کی مہا پچائت کو دیکھ لے بزنور کی مہا پچائت کو دیکھ لے ان سبی جگہوں پر اچھی خاصی بھیڑ جھوٹی تھی اور نشیس روپ سے اس بھیڑ نے جیسا میں نے کہا کہ سیاسی سمیہ کرنوں کو بدلنے کا کام کیا ہے دوہزار تیرہ کے جو مزفرن نگر رائٹس تھے مزفرن نگر میں جو سامپردائی دنگے ہوئے تھے اس کے بعد سے جو ایکویشن تھی راشتری لوگ میں جس پر راجیتی کرنا تھا جات مسلم کومبینیشن وہ ٹوٹا تھا اور اس کا سیدھا خائدہ بھارتی جلدہ پارٹی کو دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں دوہزار سترہ کے بدھان سبہ چناؤں اور دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں میں ہوا تھا اتر پردیش میں اگلے سال بدھان سبہ کی چناؤں ہونے ہیں اور اس سے پہلے کسان آنڈولر نے پشمی اتر پردیش کے ماحول کو پوری طرح بدلنے کا کام کیا ہے یہ ماحول جو کسان وہاں پر جائے تھے ہیں وہاں پر جات برادری سے جو بھیڑو بڑھ رہی ہے اور جو کسان یونینوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور مسلم طبقے کی جو کھاگیداری ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نشجد روپ سے پشمی اتر پردیش میں سیاسی ہوا بدل گئی ہے اور شاملی میں جو آج مہاپنج جائتونی تھی اگر پرشاسن اس کی انومتی نہیں دے رہا ہے کاران بتاتا ہے کہ 26 جن پر یہ کوٹریکٹر ریلی کے دوران ہنسا ہوئی تو نشجد روپ سے یہ ایک سیاسی کاران بھی ہو سکتا ہے کہ مہاپنج جائتون نے جس طرح پورے پشمی اتر پردیش کا ماحول بدلنے کا نام کیا ہے اس سے آگے بھی اگر آپ جائیں تو اترہ کھٹ کے ہریدوار جلے کے مینلور میں وہاں بھی کسان مہاپنج جائت ہوئی ہے اور اس مہاپنج جائت میں بھی پشمی اتر پردیش سے اور اتر پردیش کے رامپور بلاسپور اور ترائیل کے علاقوں سے بڑی سکھیں ہمیں لوگ پہنچے تھے کافی بھیڑ وہاں پر ہوئی تھی تو یہ جو میسیج ہے پشمی اتر پردیش سے یہ ہریدوار اور اترہ کھٹ کے اتر پردیش اور اترہ کھٹ میں بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار ہیں اور ان جگہوں پر اگلے ایک سال کے بیتر ویڈان سبھا کے چناؤں ہونے ایسے حالات میں جب راشتری لوگ دل ایک بار پھر سے خود کو ایک جھٹ کر رہا ہے کیونکہ دوہزاں تیرہ کے رائٹس کے بعد دنگوں کے بعد آر ایڈی ہاشے پر ہے چودری عجیز سنگھ اور جین چودری لگاتار چورا بخار چکے ہیں ایسے میں آر ایڈی کے پاس بھی راشتری لوگ دل کے پاس بھی یہ ایک موقع ہے جس موقع پر وہ اپنی سیاسی طاقت کو اپنی کھوئی ہوئی راجت طاقت کو حاصل کر سکتے ہیں اور بھارتی کسانی یونین کے ساتھ مل کر آر ایڈی کا جو کمبینیشن اس دنوں دکھ رہا ہے کیونکہ تمام جگہوں پر جو محمد جائج ہوئی ہے بزنور کی باکپک کی بدفت اگر کی یہاں پر جائج چودری بھی پہنچے ہیں اور جائج چودری چودری چردنسک کی وراست کو سمال رہے ہیں اور ہاتھا میں جب جائج چودری گئے تھے اور وہاں پر جب اپنے پر لاکھی چارٹ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی جو محمد جائج ہوئی تھی اس میں جائج پر آر ایڈی کے تمام لوگ کمبلے تھے اور ایک مہا پنچائج میں نریش نکیٹ جو مہینزنگ نکیٹ کے بیٹے ہیں نریش نکیٹ کے بھائی ہیں بھارتی کسان یونین کی راشتری عدیفش ہیں ان کا یہ کہنا کہ جائج چودری چودری عدیس سکھ کو ہرانا یہ بھول تھی تو اس سے میسیج یہ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی کسان یونین راشتری لوگ دل ان میں جو نیتا ہیں جو کسان بھائی جیتی بھی کرتے ہیں جات راج جیتی بھی کرتے ہیں ان کے وہ پھر سے اکھٹا ہو رہے ہیں اور نشش سوٹ سے اگر یہ سمیکرڑ بدلتا ہے اور اس میں مسلموں کی بھی بھاگیداری جس طرح دیکھنے کو مل رہی ہے وہ راشتری لوگ دل کے لیے اپنی کھوئی ہوئی راج جتی تاکت کو حاصل کرنے کا ایک اچھا کارن ہو سکتا ہے موقع ہے اور نشش سوٹ سے بھارتی جنتا پارٹی کے لیے مشکل کھڑی ہوگی سماجبادی پارٹی اور راشتری لوگ دل کا گھڑ بندر ہے اس لئے پچھنے انتر پردیش میں یہ کومبینیشن اچھا کام کر سکتا ہے اور اکھلیش بھی لگاتا اس کومبینیشن کو کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کہرانہ میں جو بائی لیکشن ہوا تھا وہ جنا ہوا تھا اس میں سماجبادی پارٹی اور راشتری لوگ دل نے مل کر جنا ہوا گیا تھا اور فانہ حاصل گی تھی تو وہ ایک جو پریوگ تھا وہ پچھنے انتر پردیش میں مانا گیا کہ اس طرح ایک پریوگ آگئے سفل ہو سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مہا پچھایتوں پر جو دور ہے وہ یہاں سے نکل کر جیند میں راجستان میں اتراکھٹ میں یہاں بھی مہا پچھایت ہونے لگی ہے ہونے لگی ہے پنجاب میں سے لگاتار لوگ سفو بارڈر پر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو چھہ تاریکل کسان نیتاں انہیں اعلان کیا ہے کہ وہ چکہ جام کریں گے تین گھنٹے کے لیے تو اس سے یہ میسیج جاتا ہے کہ اب کسان بھی یہ چہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ کوئی باتچیت ہو کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے باتچیت پوری طرح بند ہے اور اگر ایک بار باتچیت نہیں ہوگی تو مشکل ہوگا اس مسئلے کا حل نکلنا اور جب لاکش یہ ہے تو وہ بات کو کہتے ہیں کہ اکتوبر تک یہ آن دولنچ چلے گا تو اس کے بھی کئی طرح معنی معنی یہ ہے کہ اگر سرکار اور کسانوں کے بیٹ پہ باتچیت پھر سے شروع ہوتی ہے اور اگر سرکار کشی قانونوں کے معنی مسئلے پر پیچھے ہڑ جاتی ہے یہ کو رض کر لیتی ہے کسانوں کی معنی پال لیتی ہے تو کیا مسپ کو لیکن جو گارنٹی ہے قانون بنانے کی مانگ ہے اس معنی تک کسان بیٹھے رہیں گے اور اگر تک تک کسان بیٹھے رہیں گے لگے بارنٹس پر تو کس طرح کے حالات ملیں گے سرکار کے سامنے بہت بڑی چنوٹی ہے کہ سرکار اس چنوٹی سے کیسے نپ دے گئے تو شاملی کی جو مہا پنچائت ہے جس کے لیے اگرمتی نہیں دی گئی پرشاشن کی دوارہ اور راشتری لوگدل کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھارتی کے ساتھ یونین کے ساتھ مل کر پورے پششیبی تر پردیش میں اس طرح کی کئی پنچائتوں کا اوجن کرے گا اور شاملی کی جو جلہ پرشاشن ہے اس نے تین اپریز تک دھارہ ایک سر چوالیس لاغو کر دی ہے مطلب کی آپ جیدہ لوگی گھٹے نہیں ہو سکتے پنچائت ہیں اور بیٹھوں کا اوجن نہیں کر سکتے تو اس کو لے کر نشید روپ سے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کی کیا مہا پنچائتوں میں جو بھیڑ امرڈ رہی ہے کسان مہا پنچائتوں میں جیسا ہم نے جین میں بھی دیکھا تو یہ جو بیسرل ہریانہ راجستان اور پنجاب کی بیٹھ یہاں جس طرح کا اندھولن کھڑا ہویا ہے تو کیا نشید روپ سے اس سے سرکار کے سامنے پریشانی ہے سرکار کے سامنے مشکل کھڑی ہو رہی ہے کیونکہ ہریانہ کے اندر بھی اچھا خاصا اوبال مشکل کھڑی ہو رہی ہے بڑی سکھا میں ہریانہ سے لوگ آ کر اندھولن میں فاگی داری کر رہے ہیں اور ڈکری بارڈم پر ان کی جیادہ سمتہ ہے ہریانہ کے لوگوں کی اور ویسٹن یوپی سے لگاتار لوگ ویسٹن یوپی کے تمام علاقوں سے گاجی پر بارڈر پر آ کر راکیش کے قید کے سمرتھن میں کھڑے ہو رہے ہیں کشی کارنوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو ایسے میں سرکار کے خام میں چنوٹی بھی ہے اور سرکار کیا مہا پچائتوں کو روک کر اس کی انمتی نہ دے کر جیلا پرشاشن اس طرح کی پچائتوں کو روک پائیں گے کیونکہ رنڈ اور بی کے یو بھارتی کسانی یونین کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی مہا پچائتیں لگاتار کرتے رہیں گے پرشاشن اگر نہیں دے گا تو اس کو لے کر ٹکراو پیدا ہو اور ان مہا پچائتوں میں ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ لوگ امڑ جائیں کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ گاجی پور بارڈر کو خالی کرانے کی کوشش ہو بھی دی اور راگیش ٹکیٹ کے اپیل کے بعد بڑی سکھا میں لوگ راتوں رات گاجی پور بارڈر پر امڑے تھے تو مہا پچائتوں کو روک کر کسان اندورن ختم کیا جا سکتا ہے یا لوکا جا سکتا ہے کیونکہ بڑی سکھا میں کسان اس ان پرشی کانوروں میں خلاف اکھتے بھی ہو چکے اور لگاتار کو اندورن بھی کر رہے ہیں اگر مہا پچائتوں کو روکا جاتا ہے پرشن یکتر پردیش میں تو کیا اس سے کسان سمودھائے اور بڑھ گئے کیا اور یہ اندورن بڑھا ہو جائے گا کیونکہ راکیش کہتے ہیں جیت کی مہا پچائت میں اس بات کو آیا کہ ابھی ہم کرشن کانوروں کی باپسی کی بات کر رہے ہیں گندی باپسی کی بات کریں گے تو مشکل ہوگی ایسے میں نشجد پوپ سے ایک سندیش بھی سرکار کے لیے ہے کی یہ اندورن جس طرح سے بڑھ رہا ہے ایسے میں سرکار کسانوں کی مانگو کو مانگو تو دیکھنا ہوگا کہ پششن اتر پردیش میں پرشاشن یوگی سرکار کیا انمتی دیتی ہے پہ پنچائتوں کی لیے ستھے دلوڑ پر میں آج کلی بس اتنا ہی ایسے تمام بدھوں پر میری آپ سے آگے بھی بات چیت ہوتی رہے ستھے ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر